موسیقی اسپورٹس سٹوری میں تمام لوگوں کا استقبال ہے انگلینڈ وس پاکستان کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے دوسرے دن چوبیس رن پر تین وکٹ گوائے انگلینڈ سے پانچ سو انسٹ رن پیچھے انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا تیسرا مقابلہ ساؤٹ ایمٹن میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں انگلینڈ نے توز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا انگلینڈ نے جوز بٹلر کی سینچوری اور زیک کراؤلی کی ڈبل سینچوری کے دم پر آنٹ وکٹ پر پانچ سو تیراسی رنز بنائے اور پاری کو ڈیکلیر کر دیا پہلی پاری میں پاکستان کی ٹیم نے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک تین وکٹ کے نقصان پر چوبیس رنز بنا لیے ہیں مہمان ٹیم پہلی پاری کی بنیاد پر میزبان ٹیم سے پانچ سو انسٹ رن پیچھے ہے کپتان ازر علی چار رنز بنا کر نوٹ آؤٹ ہیں پاکستان کو پہلی پاری میں اچھی شروعات نہیں مل پائی اور اوپنر بلے باز شان مسود نے صرف چار رن پر اپنا وکٹ گوایا انہیں جیمز انڈرسن نے ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا ٹیم کے دوسرے اوپنر عابد علی بھی صرف ایک رن پر اپنا وکٹ گواں بیٹھے انڈرسن کی گین پر وہ اپنا کیچ سبلے کو تھما بیٹھے بابر آزم کو بھی انڈرسن نے ہی آؤٹ کیا اور وہ گیارہ رنز بنا کر ال بی ڈبلو آؤٹ ہو گئے پہلی پاری میں اب تک تینوں وکٹس جیمز انڈرسن نے ہی لیے ہیں انگلینڈ کی پہلی پاری پر نظر ڈالیں تو زیک کراؤلی نے اپنی ٹیم کے لیے غزب کی پاری کھیلتے ہوئے 266 رن بنائے وہ اسد شفیق کی گین پر محمد رزوان کے ہاتھوں اسٹمپ آؤٹ ہوئے انہوں نے 393 گینوں کا سامنا کیا جوز بٹلر نے بھی ٹیم کے لیے سنچوری بنائی اور 152 رن بنا کر فواد عالم کی گین پر آؤٹ ہوئے وہیں کرس ووگز بھی 40 رنز بنا کر فواد عالم کا شکار بنے اور یاسر شاہ نے ان کا کیچ لپکا اسٹوارڈ براؤٹ کو 15 رن پر شاہین شاہ آفریدی نے کلین بولڈ کر دیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال لکھئے